این اور بھائیوں کیا نہیں تھا ہمارے جمعو کسمیر کے پاس کیا نہیں تھا ہمارے پاس میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جمعو کسمیر کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں تو ستموچ مجھے ان مہان بیبھوتیوں کی یاد آتی ہے مہاراجہ ہری سنگھ جنہوں نے پیچان دلائی تھی مہاراجہ ہری سنگھ کا ساسن کیول یہی تک نہیں تھا اور یاد کرئے بھارپی جنتہ پارٹی کی سرکار جمعو کسمیر میں آتے ہی مہاراجہ ہری سنگھ کا کسمیر پھر سے آپ کے سامنے ہوگا کابل تک کا ساسن مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس تھا طبوت میں ڈوگرہ سینہ رہا کرتی تھی کون نہیں جانتا ہے بھارت کی رکسہ کے لئے اپنے آپ کو بیلدان کیا جس نے اپنے پریسروں سے اپنے پرسارت سے جمعو کسمیر کو دھرپی کا سورگ بنایا تھا جنہوں نے اپنے پریدان سے اپنے لوگوں سے سیجھ کر کس دھرپی کا سورگ جمعو کسمیر کو بنایا تھا آج اسے مجھبی انماد کا جو ایک کوڑ ہے اس میں بدلنے کا پاپ ایک کانگریس یہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے ہی کیا ہے یہ پاپ کرنے والے لوگ جب دیس کے ساتھ گدداری کر رہے تھے دیس کے سنسادنہ کو پھوک کر رہے تھے ان کو سبق سکھانے کا چناؤ ہے یہ جمعو کسمیر بندھان سبھا کا چناؤ اور کسی کے لئے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں بین اور بھائیوں پریورتن کس روپ میں ہوتا ہے یاد کریے کرتار سنگھ کرتارپور کوریڈور کے بارے میں گروہ نانک دیو جی کا کوریڈور بنے بھارت کی سکھ پرمپڑا کی گروہ پرمپڑا نے بھارت کے اندر بھکٹ سے سکت کی جس یادرہ کو آگے وڑھایا تھا گروہ نانک دیو جی بھکٹ کے اس پرکاشتہ کا نام تھا تو گروہ گوویند سنگھ جی اس بھکٹ سے پنپیوی سکت کا ایک تیز تھا یاد کریے کرتارپور کوریڈور کنگرمان پردھان منتری موڈی جی کے دوارہ کرائے گیا اور یہی نہیں بال دیوست کی بات جب دیش کے اندر ہوتی تھی بال دیوست کی بات جب ہوتی تھی تو بین اور بھائیوں انہوں نے پنی جوہالا نیرو کا جنم دن بال دیوست کے روپ میں کانگریس میں منوا دیا مجھے بتاؤ بال دیوست کے روپ میں نام آنا چاہیے نا ان لوگوں کا گروہ گوویند سنگھ جی کے چار چار ساتھ جادوں نے جنہوں نے سناتن دھرم کے لئے بھارت کے لئے سرکسہ کے لئے بھارت کو بیدیسی آکرانتاؤں سے مکت کرنے کے لئے بھارت کے لئے جنہوں نے اپنا پر لان کیا تھا بال دیوست کی سمرت میں ملائے جا سنگھے تھے لیکن موٹی جنہیں موٹی جنہیں بال دیوست کی تھی تھی تیہ کر کے فریدیس کے اندر چار چار ساتھ جادوں کی سمرت کو جیونت بنانے کا کام کیا ہم لوگوں نے اتر پردیس میں دو ہجار بیس میں بال دیوست کی کارکرم کو پھرے اوپس اور وصلا کے ساتھ کرنا پر ہے پہلے جنہوں نے ایک ایوٹین ہوتا ہے اور وہاں ایوٹین دو ہوتا ہے آج آپ کے پاس آیا ہوں ایک کلڑ کا اتھیاس کلڑ کا قسمیر کس نے برباد کیا دیش کے اندر اپنی پوراڑک اور بیتک پرمپرہ کو جیوید رکھنے والا ایک کس میر آج کانگریس نے پی ڈی پی ہے جو آج ڈری جم اسٹیٹ مہوٹ پر ڈری جم کا ایک بہتری ڈیسٹینیشن کے ڈیس اور دنیا کو دنیا کو دنیا کو ان کے سمیے میں بھارت کے آنمان اور سلام کے دیری کرنگا کو پہرانے کے لیے ہمیں بھار لگانی پڑتی تھی کانگریس کے سمیے میں یا پی ڈی پی یا پھر نیشنل کانٹیس کے سمیے میں لیکن آج جمہو کسمیر کے اندر جی ٹونٹی کے سمیٹ ہوتے ہیں دنیا آ کر کے دیکھتی ہے جمہو کسمیر کے اندر کی ٹوریجن کے ڈسٹینیشن کے ساتھ ساتھ ایک انترازتی استر کا سمیٹ یہاں پر پوری دنیا کو اپنی اڑا کر ست کرتا ہے بین اور بھائیوں ایک لمبی پرمپرہ امرنات کی یادرہ اس بار ہم دیکھ رہے تھے پہلے دھمکی آتی تھی کہ امرنات کی یادرہ نہیں ہونے دیں گے پہلے دھمکی آتی تھی ان کے سمیمے اوے لوگ سہم جاتے تھے اور اب تو پورا دیس اور پوری دنیا بابا برپانی کے درسن کرنے کے لئے امرنات کی یادرہ میں آتا ہے دھوم دھڑا کے کے ساتھ آتا ہے دھوم دھڑا کے کے ساتھ جمہو کسمیر کی سگند کو لے کر کے پوری دنیا کے اندر پہنچانے کا کام کرتا ہے ماتا بیشنو دیوی کا درسن کرنے کے لئے پورا آرت آتا ہے پوری دنیا کے سناتن ہندو دھرمابلم بھی آتے ہیں پوری سردہ باب کے ساتھ یہاں آتے ہیں یہ کانگریس کے لوگ یہ نیشنل کانٹیس اور یہ پی ڈی پی کے لوگ یہ راجنیٹک پارٹی نہیں بلکہ پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنیاں ہیں پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنیاں نویس کریں اور اس کے مادیم سے دھنڈے چلائیں تو ٹھیک بات ہے لیکن راجنیٹ میں پرائیوٹ بند ہونی چاہیے کیونکہ یہ راج سطح کو اپنی ببوتی مان کر کے عام چلتا کچھ یہی تو کار یہی تو کار تینوں دل جمعو قسمیر کے اندر کرتے رہے انہوں نے آپ دلیتوں کا آر اکسل نہیں دینے دیا انہوں نے آپ پکر والوں کو آر اکسل نہیں دینے دیا انہوں نے آپ پہاڑیوں کو آر اکسل نہیں دینے دیا انہوں نے یہاں پر مکہ دھارہ کے ساتھ یہاں سے جڑیوی جاتیوں کو جوڑنے کے لیے کوئی سارتک پریاس نہیں کیا بلکہ انیس سو سینتالیس میں پاکستان سے جو لوگ جن کی سمپتی ماں چھل لی گئی تھی جو لوگ بھارت کے اندر آئے تھے انہوں نے ناگرکتا نہیں دینے دی اور جب موڈی جی نے اور امیت ساہ جی نے جب اس کے لیے قدم اٹھایا سٹیجنسیپ ایمنٹمنٹ ایکٹ بنا کر کے اس کو پروابی ڈنگ سے لاغو کیا تو اس کا بیروت یہ سبھی دل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے بین اور بھائیوں انیس سو نبے کے دسک کانگریس کے پاپ نیشنل کانفرینس اور پی ڈی پی کے پاپ کی پراکستہ کو بھی ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کیسے کسمیری پنڈیتوں کے ساتھ بربر اتیاجار ہوئے تھے مانو تک کا اتنا بیبھت سپاپ اس سمیہ ہوا تھا ان کے پرتی سہانبھوٹی بھیکت کرنے کی وجہ ان دسک گردیوں کے ساتھ یہ سبھی دل کھڑے ہوئے تھے کیون بھارتی جنتا پارٹی اس سمیہ ان پیڑت کسمیری پنڈیتوں کے ساتھ کھڑی تھی اور میں آج پھر آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں بھارتی جنتا پارٹی سمادھان کا نام ہے جو بھارتی جنتا پارٹی کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے اور بھارتی جنتا پارٹی نے موڈی جی کے نترتوں میں جو کہا سو کر کے دکھایا ہے آج جمہو کسمیر میں دلی جم کا بہترین ڈیسٹینیشن ہے آج بہترین کنیکٹیوٹی ہے آج یہاں پہ ورڈ کلاس انسٹیٹیوشن اسطاپیت ہو رہے ہیں کئی ایمس ہے کئی آئیٹی ہے کئی آئی ایم ہے کئی سنٹرین ایمس پی ہے اور یہاں پہ انویسمنٹ کے لئے بھی ایک نئی دھراتل کی روپ میں ایک نئی دھرتی کی روپ میں جمہو کسمیر یہاں کے روچگار کے ساتھ سوطہ روچگار کے ساتھ جڑتے ہوئے اب تو بینا بھید بھاو کے ساسن کی یوشنہ کا لاب بھی جمہو کسمیر کے اندر ملنا ہے آپ انمان کریے لگ بھاک پونے تین لاکھ گریبوں کو پرمان منطری آواز سے اس نامے ایک ایک آواز اپلبد ہوا ہے پہلے پیسہ کہاں جاتا تھا یہ تینوں پریوار چٹ کر جاتے تھے اور پھر اسی لئے تو ان کے سال بھر میں آٹھ مہینے ان کے انگلین میں پتیت ہوتے تھے یوروپ میں یوروپ میں گھومتے تھے لوگ جمہو کسمیر کی جنتہ تباہ ہوتی تھی اب ہاں میں کرسک بھی اور یہ لوگ یہاں کے پینسے کو لوٹ کر کے ایسو آرام کی جندگی یوروپ میں اور انگلینڈ کے اندر بھتیت کرتے تھے بہن اور بھائیوں آج یہاں پہ پھری میں راسن کا لاب رابط ہو رہا ہے آئیس مان کارڈ کی سکڑھاپ لبط ہو رہی ہے بہترین کنیکٹیویٹی کے ساتھ ہر گھر نلکی یوزنہ کو آگے بڑھانے کا کارے ہو رہا ہے یہاں پر جو نیک کارکرم ہوئے ہیں یہ سبھی آج نئے جمہو کسمیر کی اس طریق کو آپ سب کے سامنے پرستد کرتی ہے اور اس لئے بہن اور بھائیوں جب ہم جمہو کسمیر کی بدان سبھا چناؤں کی دس سے آج یہاں پر اکتر ہوئے ہیں یہاں پہ دو چڑھوں کے چناؤں سمپن ہو چکے ہیں میں آپ سب سے اسی بارے میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا جمہو کسمیر یہاں پر چناؤں کے مادیم سے دنیا کے اندر جو سندیس گیا ہے جو یہ لوگ کبھی راہل گاندی کے روپ میں کبھی کسی ان کے روپ میں جمہو کسمیر کے بارے میں بھارت کے بارے میں دنیا کے اندر دوسفرچار کرتے تھے اس کا جواب جمہو کسمیر بدان سبھا کا چناؤں دے رہا ہے باری سنکھا میں مدداتاؤں کا مددان کے لئے امرنا چناؤں کے پرکین کے رجحان کوئی دکھاتا ہے کہ انہوں نے پریواروادی راسنیتی کو بیبھا جنکاری راسنیتی کو تلان جلی دیئے اور وہ آج جمہو کسمیر کے اندر ایک لوگتانترک سرکار چاہتے ہیں اور لوگتانترک سرکار کے مادیم سے بکاس کی مکھیہ دھارہ کے ساتھ جڑ کر کے ایک بھارت سریشت بھارت کی سجک پڑھری کی روپ میں کام کرنا چاہتے ہیں بین اور بھائیو سانتپور طریقے سے چناؤں اور بھارتی جنتا پارٹی کی یہاں پر واپسی یاد رکھنا پاک ادھکرت کسمیر بھی پھر کسمیر کا ہی پارٹ ہونے والا ہے جمہو کسمیر کا ہی بھاگ ہونے والا ہے اور یہی تو حلچہ ہے پاکستان میں وہ اپنے لوگتانتر کو بچانی پائے ان کو اپنے لوگتانتر کو بچانے کے لئے مسکت کرنی پڑھ رہی ہے اور مسکت کرتے کرتے آج پاکستانی سستی میں پہنچ گیا ہے کہ وہاں پہ ایک کلو آٹا کے لئے بھی لالے پڑ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے بھارت ہے اسی کروڑ لوگوں کو پھری میں راسن کی صفدہ کا لاب دے رہا ہے ساٹھ کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے ہر ورس سواستے بیما کا قبر دیتا ہے جیون جوتی بیما یوجنا ہو یا جیون سرکسہ بیما یوجنا بارہ کروڑ کسانوں کو کسان سممہ نیدی کا لاب دے رہا ہے دس کروڑ گریبوں کے گھر میں سوچالے کا نرمان کر رہا ہے کر دیا ہے دس کروڑ گریبوں کو اجولہ یوجنا کا پھری کا سلینڈر اپلبد کروا چکا ہے ایک طرح بھارت ہے اور دوسری طرح پاکستان ہے روٹی کے لانے پڑ رہے ہیں سوابھائی گروپ سے ایک منگا پاکستان آج اپنے آپ کو نہیں سمال پا رہا ہے کہیں پر پاک ادھکرد کسمیر اس سے الگ ہونے کی آواز اٹھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی دو ادھکار تھا جمہو کسمیر کے چناؤں میں بھاگ لینے کا اور جمہو کسمیر کے چناؤں کے ساتھ پاک ادھکرد کسمیر میں بھی مرسیدہ بات میں بھی اگر چناؤں ہوتا نہ تو اور اچھا سندیس جاتا ہے لیکن سندیس آپ کو دینا ہے اس چناؤں کے مادیم سے دوسری طرح پلچستان الگ سے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے ہماری کیمسٹی تو ملتی نہیں ہے ہماری کیمسٹی اس سے ملتی نہیں ہے کیونکہ پاکستان تو مانوتا کا دسمن ہے یہ مانوتا کا ایک کینسر ہے اس کینسر سے دنیا کو مکتی ہی چاہیے اور اس مکتی کے لئے ہم سب آپ کے پاس آئیں کہنے کے لئے بین اور بھائیوں جب ہم آپ کے پاس یہاں پر آئے ہیں میں کیول آپ کے مادیم سے کانگریس کے نیتا سی رہل گاندی سے کچھ پرشن کرنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ جو نیشنل کانفریس نے جمہو کسمیر کے لئے الگ جھنڈے کی بات کہی ہے کیا وہاں اس کا سمرتن کرتے ہیں کیا رہل گاندی 370 اور 35A کو واپس لہا کر کے جمہو کسمیر کو پھر سے اسانت اور آتنگ بات کے یک میں دھکیل نے کی نیشنل کانفرنس کی مانگ کا سمرتن کرتا ہے کیا کانگریس کسمیر کے یواؤں کی قیمت پر پاکستان کے ساتھ وارتہ کر کے پھر سے الگا آباد کو بڑھاوا دینے کا سمرتن کرتی ہے کیا کانگریس پارٹی پاکستان کے ساتھ لو سی ٹریڈ شروع کرنے کے نیشنل کانفرنس کے نیڑنے سے پھر سے بارڈر پار سے آتنگ بات کا پوسر کرنے کا سمرتن کرتی ہے کیا کانگریس آتنگ بات اور پتھر باجی کی گھٹناوں میں سامل لوگوں کے پریجنوں کو پھر سے سرکاری نوکری میں پہال کر کے آتنگ بات دوسط گردی اور بند کے دور کو پھر سے لانے کا سمرتن کرتی ہے کیا کانگریس نیشنل کانفرنس کے ساتھ اپنے آرکسن بیرودی چیرے کو پھر سے ساملے لانے کا پریاس نہیں کر رہی ہے اور کیا جو یہاں پر پردان منتری موڈی جی نے دلیتوں کو گوجروں کو بکر والوں کو پہاڑیوں کو آرکسن کی سردھا پردان کی ہے کیا نیشنل کانفرنس کے دورہ نے سماپت کرنے کی گوشنا کا کیا وہاں سمرتن کرتی ہے کیا کانگریس ساتھی ہے کی سنکرہ چارے پروت تکتی سلیمان اور ہری پروت کوہ یہ مارن کے نام سے جانے جائیں کیا کانگریس جمہو کسمیر کے اردھ بیوستہ کو ایک بار پھر سے پرستہ چار کی آگ میں جھوک کر پاکستان سمرتی گنے چنے پریباروں کے ہاتھوں میں سوپنے کا سمرتن کرتی ہے کیا کانگریس پارٹی نیشنل کانفرنس کے جمہو اور گھاٹی کے بیچ بھیج بھاو کی رازنیتی کا سمرتن کرتی ہے کیا کانگریس اور راہل گاندی کسمیر کو آٹونومی دینے کی نیشنل کانفرنس کی بیوہ جنکاری سوچ اور نیتیوں کا سمرتن کرتی ہے بہن اور بھائیوں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے یہ آرٹیکل 370 پندیت نیرو نے یہ کنس جمہو کسمیر کے لوگوں کو دیا تھا گھاٹی میں کسمیری پندیتوں کا پلان کانگریس اور نیرو کے بجے سے ہوا دیس کی آجادی کے بعد بین اور بھائیوں جب دیس کے صویر راجی بکاس کی مکہ دھارہ کے ساتھ جڑ چکے ہیں تب جمہو کسمیر کے اندر بکاس کی دھارہ سے یہاں کی جنتا جناردن کو کیوں بنچت رکھا گیا بین اور بھائیوں اور آج اسی لئے آج میں آپ کے پاس آئے ہوں کہنے کے لئے آج تو جمہو کسمیر کی پہچان جو میں نے آپ کو بتایا چناو بریج جوجیلا ٹرنل ڈاکٹر سیامہ پرساد مکھرچی ٹرنل یہ سبھی آج جمہو کسمیر کی پہچان بن چکے ہیں یہ جمہو کسمیر کو ایک نئی پہچان دلا رہے ہیں بندے بھارت ٹرین ڈلی کٹھرا کے بیچ یہ یہاں کی پہچان بن رہی ہے اور جمہو کسمیر کے اندر آج جس پرکار کی ایک نئی استدی پیدا ہوئی ہے میں نے اپنے بھاسن کے سرواتی دور میں کہا کہ بین اور بھائیوں میں مریادہ پرسو تمپروش رام کی پاون دھرا اتر بردیس کی دھرتی سے یہاں پہ آیا ہوں ایوڈھیا میں رامللہ کا بھبیا مندر بنا پانچ صدی کے بار رامللہ کا براجمان ہوا کارن تھا بی جی پی کی کارن موڈی جی کے کارن اور یاد رکھنا ایوڈھیا کا انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام کرن بھی مہرسی بالمیکی کے نام پر ہوا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی آج ایوڈھیا دھام میں آپ جائیں گے آپ کو فور لین کی کنیکٹیویٹی ملے گی بہترین سوڑھائیں ملیں گی ریلوے کی سڑک کی ایئر کنیکٹیویٹی کی یہ بکاس سرکسہ روزگار یہ کیول اور کیول بھارتی جنتہ پارٹی دے سکتی ہے جمہو کسمیر آج ان آکانسہوں کو لے کر آگے بڑھے اور ان آکانسہوں کا پرتی دیز کے اندر کیول موڈی جی ہیں کیول بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بکاس سرکسہ اور سممان کے اس عویہان پاگے بڑھانے کے لئے جمہو کسمیر کو اب چوکنا نہیں چاہیے اور کاؤہن کرنے کے لئے دو چڑڑوں کی چناؤ سمپن ہوئے اب آگے چناؤ میں آپ کو بھاگیدار بننا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے رام گڑ سے ڈاکٹر دیویندر کمار منیال کو ویجی پور سے چندر پرکاس گنگا جی کو اور سامہ سے سرجی سنگ جی کو اپنا بیل ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہر پرتیاسی کو کمل چناؤ چن پر بھاری باومت سے ویجی بنا کر کے مہراج حری سنگ جی کا پنڈت پریم نا دوگرہ جی کا برگیڈ راج اندر سنگ جی کے سپنے کا قسمیر پھر سے بنانے میں آپ اپنا یوگ تان دیں گے اس بشتواس کے ساتھ میں ایک بار پھر سے یہاں کی پاون دھرہ کو کوٹ کوٹ نمن کرتا ہوں